اچھا بھئی دیکھئے آگے سبق بھئی مطن دیکھئے پہلے گزشتہ سبق میں ہم معرف کے بارے میں پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مختلف علوم میں مختلف چیزوں کی تعریفات آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہاں کسی علم میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کسی چیز کی تعریف کیسے کرنی ہے جبکہ علم منطق آپ کو بتلاتا ہے کہ تعریف کہتے کسے ہیں اور تعریف کیسے کی جائے گی تعریف کی شرائط کتنی ہیں تعریف کی اقسام کتنی ہیں تو گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ تعریف جو ہے کہ کسی چیز کی تعریف وہ ہے جس کا حمل ہوتا ہے اس چیز پر تاکہ اس چیز کا تصور حاصل ہو جائے اس چیز کا جیسے آپ کو کلمہ کی پہچان نہیں تھی تو صاحبِ ہدایت و نح اور صاحبِ کافیہ وغیرہ نے اس کی تعریف کی تاریف کی اور اس کی پہچان آپ کو کروا دی بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعریف دو قسم کی ہے ایک تعریف حقیقی ہے یا اس کو تعریف کامل کہلیں اور دوسری جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ تعریف لفظی ہے بھئی تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے صورتِ غیرِ حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے صورتِ غیرِ حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے جیسے آپ کو الکلمہ کی پہچان نہیں تھی یعنی اس کی صورت آپ کو حاصل نہیں تھی تو جب تعریف کی گئی تو اس کی صورت اور پہچان آپ کو حاصل ہو گئی صورت کا کیا معنی ہے پہچان اس کی تو اس کی پہچان آپ کو حاصل ہو گئی اور یہ تعریف حقیقی ہے اور ایک تعریف لفظی ہے جس میں تعیینِ صورت ہوتی ہے مثلا عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں اور اسی طرح شیر کے بہت سے نام ہیں ایک نام ان میں غزنفر بھی ہے تو غزنفر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن کسی ساتھی کے سامنے آپ نے یہ لفظ ذکر کیا اسے یہ معنی معلوم نہیں تھا تو اب وہ حیران ہوا کہ غزنفر کیا چیز ہے تو آپ اس کو بتلاتے ہیں غزنفر کیا ہے شیر ہے تو یہاں دیکھو اسے کوئی نئی صورت حاصل نہیں ہوئی شیر کی اس کو پہلے سے ہی پہچان تھی لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ غزنفر یہ کس صورت کا نام ہے تو اس کے ذہن میں ہزاروں لاکھوں چیزیں جو موجود تھیں آپ نے تعیین کر کے بتلا دیا کہ غزنفر یہ جو شیر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں غزنفر تو اس کی صرف تعیین کر دی صورت پہلے سے حاصل تھی تو تعریف حقیقی میں کیا کیا جاتا ہے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور تعریف لفظی کے اندر جو ہے وہ صرف تعیین صورت ہوتی ہے بھئی تعیین صورت اور تعریف حقیقی کے میں نے بتلایا تھا دو بڑے مقصد ہیں یا تو اس کے ذریعے کسی چیز کی ذاتیات پر انسان متعلے ہو جائے ذاتیات پر اطلاع حاصل ہو جائے کہ کسی چیز کی ماہیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق بھئی تو تعریف حقیقی کا جو بڑا مقصد ہے یا تو اس کے ذریعے کسی چیز کی ذاتیات کا پتہ چل جائے یا وہ جمیع مشارکات سے جدا ہو جائے تو ان دو مقصدوں میں سے ایک مقصد ضرور حاصل ہونا چاہیے تعریف حقیقی میں اور یہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب کسی چیز کی پوری حقیقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اب تمام مشارکات سے بھی جدا ہو جاتی ہے انسان کی حقیقت حیوان ناتق جب آپ کو پتہ چلی تو وہ جمیع مشارکات سے بھی جدا ہو گیا کیونکہ انسان کے علاوہ اور کوئی حیوان ناتق نہیں ہے بھئی تو جہاں پوری ماہیت کا پتہ چلے گا وہاں جمیع مشارکات سے ضرور جدا ہو گا لیکن جہاں جمیع مشارکات سے جدا ہو وہاں ضروری نہیں کہ پوری ماہیت کا پتہ چل جائے جیسے انسان کے بارے میں آپ صرف ناتق کہہ دیں اب یہ جمیع مشارکات سے تو جدا ہو گیا ناتق صرف انسان ہے لیکن پوری حقیقت کا پتا نہیں چلا یا آپ صرف زاحق کہہ دیں تو زاحق سے بھی انسان کا خاصہ ہے جمعیہ مشارکات سے تو جدا ہو گیا لیکن اس کی پوری حقیقت کا پتا نہیں چلا تو جہاں پوری حقیقت کا پتا چلے گا وہاں جمعیہ مشارکات سے بھی جدا ہو جائے گی وہ چیز تو دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے لیکن جہاں جمعیہ مشارکات سے جدا ہو وہاں پوری ماہیت کا پتا چلنا ضروری نہیں تو تعریف حقیقی کا کم سے کم دردہ یہ ہے کہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے اور اگر پوری حقیقت کا بھی پتہ چل جائے یہ تو اور زیادہ اچھی بات ہے تو انہوں نے بتلایا آپ کو کہ تعریف کسے کہتے ہیں معرف کسے کہتے ہیں جس کے دریئے کسی چیز کا تصور حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی دو شرطیں انہوں نے ذکر کی ایک تو یہ شرط ہے کہ معرف اور معرف میں مساوات ہونی چاہیے یعنی افراد کے اعتبار سے یعنی صدق کے اعتبار سے جس پر معرف صادق آئے اس پر معرف بھی صادق آنا چاہیے اور جس پر معرف صادق آئے اس پر معرف بھی صادق آنا چاہیے یعنی دونوں کے افراد مساوی ہوں برابر ہوں جو معرف ہے وہ معرف ہو اور جو معرف ہو وہ معرف ہو ایسا نہ ہو ایک چیز پر معرف تو صادق آ رہا ہے اور معرف صادق نہیں آ رہا یعنی ایک جگہ معرف تو صادق آ رہا ہے لیکن معرف صادق نہیں آ رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے مساوات ہونی چاہیے مساوات یوں کہلیں افراد کے اعتبار سے یوں کہلیں صدق کے اعتبار سے یا آسان لفظوں میں کہیں کہ تعریف کو جامع مانع ہونا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ مترد و منعکس ہونا چاہیے مترد کا کیا معنی جامع منعکس کا کیا معنی مانع جامع کا معنی تاریف جو ہے معرف کے تمام افراد کا احاطہ کر لے اور مانع کا معنی یہ ہے کہ کوئی غیر اس میں تاریف میں داخل نہ ہو بھی اور نہیں اس تاریف کو اجلا ہونا چاہیے زیادہ روشن زیادہ واضح ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ مثلا آپ کلمہ کی تاریف کر رہے ہیں اور کلمہ کا آپ کو پتا نہیں تھا آگے لفظوں وزیع لیمان مفردین تاریف اس کے ساتھ کی اگر فرض کر لے وہ تاریف بھی ایسی ہوتی اس کا بھی آپ کو پتا نہ ہوتا پھر تو فائدہ ہی نہیں تھا بھئی آپ تاریف کس کی کر رہے ہیں کلمہ کی اور تاریف بھی فرض کرو ایسی کر دی کہ اس کی خود اس کی بھی آپ کو پوری سننے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر تو یہ دونوں برابر ہو گئے جتنا اس کو معارف کا پتا تھا اتنا ہی اس کو معارف کا بھی پتا ہے تو یہ تو اس کو پتا نہیں چلے گا اس چیز کا لہذا تاریف کو اجلا ہونا چاہیے زیادہ واضح زیادہ روشن ہونا چاہیے جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ ایک شخص ہے اس کو گینڈے کے بارے میں آپ پتلانا چاہتے ہیں گینڈے کے بارے میں اسے صرف اتنا پتا ہے کہ گینڈہ حیوان ہے اور کچھ نہیں پتا اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہاتھی حیوان ہے ہاتھی کو بھی وہ نہیں پہچانتا تو اب آپ اسے گینڈے کی پہچان کرواتے ہیں اور کہتے ہیں شبیہن بالفیلی گینڈہ جو ہے وہ ہاتھی کے مشابہ ہوتا ہے تو گینڈے کا اس کو صرف اتنا پتا ہے حیوان اور شبیہن بالفیل یہاں فیل ہاتھی کے بارے میں اس کو صرف کیا پتا ہے کہ وہ بھی ایک حیوان ہے اس کو بھی اس کا پورا پتہ نہیں تو یہ تو دونوں مساوی ہو گئے ایک دوسرے کے واضح ہونے میں تو یہاں اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا گینڈے کے بارے میں اسے اتنا پتہ ہے وہ حیوان ہے ہاتھی کے بارے میں بھی صرف اتنا پتہ ہے وہ حیوان ہے تو کوئی مزید فائدہ حاصل ہوا نہیں تو لہذا تعریف کو زیادہ واضح ہونا چاہیے یا یا مثلا گینڈے کے بارے میں تو اسے پتہ کہ وہ حیوان ہے لیکن ہاتھی کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حیوان بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اب آپ اس کو کہتے ہیں گینڈے کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں شبیحن بلفیلی وہ کس کے مشابہ ہے ہاتھی یہ تو آپ نے تعریف اخفا کے ساتھ کر دی ہاتھی تو اس کے لئے گینڈے سے بھی زیادہ خفی ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا تعریف جو ہے اجلا کے ساتھ ہونی چاہیے اور اسی طرح دوسری مثال لے لیں جو متظائفین ہیں جیسے ابنن ابنن کی تعریف کیا ہے من لہ الاب ابن اسے کہتے ہیں جس کا باپ ہو اور باپ کی سے کہتے ہیں من لہ الابن جس کا بیٹا ہو تو بیٹے کا پتہ تب چلے گا جب باپ کا پتہ چلے باپ کا پتہ تب چلے گا جب بیٹے کا پتہ چلے لہٰذا یہاں تو یہ واضح نہیں بیٹے کو جاننے کے لئے باپ کو جاننا پڑے گا اور باپ کو جاننے کے لئے بیٹے کو جاننا پڑے گا کسی ایک کا بھی پتہ نہیں چلے گا سورت سمجھ میں آگئی وہ متضائفین نہ ہوں بھئی معارف اور معرف آپس میں متضائفین نہ ہوں یعنی ایک کا جاننا دوسرے پر موقوف اور دوسرے کا جاننا پہلے پر موقوف ہو بیٹا کسے کہتے ہیں جس کا باپ ہو تو اس کے لئے باپ کو جاننا پڑے گا اور باپ کسے کہتے ہیں اس کے لئے کس کو جاننا پڑے گا بیٹے کو جاننا پڑے گا یا یوں کہلیں استاد کسے کہتے ہیں جس کا شاگرد ہو شاگرد کسے کہتے ہیں جس کا استاد ہو تو یہاں تو ایک کا بھی پتہ نہیں چلے گا لہذا تعریف جو ہے وہ اجلا ہونی چاہیے زیادہ واضح ہے کہ سننے والے کو پتہ چل جائے تو لہذا تعریف بالعام بھی صحیح نہیں تعریف بالاخص بھی صحیح نہیں اور اسی طرح معرفت اور جہالت میں جو مساوی ہو یا اخفہ ہو اس کے ذیبی تعریف صحیح نہیں ہے تو تعریف میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ جمعیہ مشارکات سے جدا کر دے اور جمعیہ مشارکات سے دو چیزیں جدا کرتی ہیں ایک فصل ہے اور ایک خاصہ فصل وہ ذات میں داخل ہوتا ہے ماہیت اور حقیقت کے اندر داخل ہوتا ہے اور خاصہ وہ ماہیت سے خارج ہوتا ہے وہ صفت ہوتی ہے تو تعریف کے اندر جو تعریف حقیقی ہے اس کے اندر فصل یا خاصہ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ تعریف کا کم سے کم درجہ کیا ہے وہ جمعیہ مشارکات سے جدا کر دے اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ پوری ماہیت کا بھی پتا چل جائے تو کم سے کندر جائے تو یہ ہے کہ جمعیہ مشارکات سے جدا کر دے اور جمعیہ مشارکات سے یا خاصہ جدا کرتا ہے یا فصل جدا کرتی ہے تو تاریخ حقیقی میں خاصہ یا فصل کا ہونا ضروری ہے اگر فصل ہوگا تو اس تاریف کو حد کہیں گے اور اگر خاصہ ہوگا تو اس تاریف کو رسم کہیں گے اور پھر اس حد میں اگر جن سے قریب ساتھ آ گئی یعنی فصل قریب کے ساتھ جن سے قریب آ گئی تو اس کو حد تام کہیں گے اور اگر جن سے قریب نہ آئی تو اس کو حد ناقص کہیں گے اور اس کی پھر دو صورتیں ہیں مثلا انسان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں انسان کی فصل قریب کیا ناتق تو حد کے اندر ناتق ضرور آئے گا اور انسان کا خاصہ کیا زاحق ہے یا کاتب ہے یا قابل للعلم ہے کہ اس میں علم کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو یہ خاصے ہیں انسان کے ان میں سے کوئی ایک خاصہ مثلا لے لیا زاحق تو زاحق کے ساتھ جو تعریف کی جائے گی وہ کیا کہلائے گی رسم اور ناتق کے ساتھ انسان کی جو تعریف کی جائے گی وہ حد حد کہلائے گی اور پھر اس میں اگر ان کے ساتھ جن سے قریب آ گئی مثلا انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ حیوان ناتق تو اس کو کیا کہیں گے اس میں فصل قریب بھی آ گئی ناتق آیا اور جن سے قریب انسان کے کیا ہے حیوان وہ بھی آ گئی تو اس کو حد تام کہیں گے کیا کہیں گے حد تام کہیں گے اور یہ سب سے آلہ درجہ کی تعریف ہے کیونکہ ناتق آیا اس نے جمعی مشارکات سے بھی جدا کر دیا اور جن سے قریب بھی آ گئی تو انسان کی پوری حقیقت کا پتہ چل گیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانِ نادک پوری حقیقت کا بھی پتا چل گیا اور جمعی مشارکات سے بھی جدا ہو گیا اور تعریفِ حقیقی کے یہی دو تو بڑے مقصد تھے تو لہذا یہ سب سے اعلیٰ درجہ کی تعریف ہے جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ جن سے قریب نہ آئے حد ہے حد میں کیا ضروری فصل اس فصل کے حساب اگر جن سے قریب نہ آئے تو اس کو حد ناقص کہیں گے اور اس میں پھر دو صورتیں ہیں یا سیرے سے کوئی جنس لاؤ ہی نہ صرف نادک کہو تو بھی یہ حد ناقص یا جنس تو لاؤ لیکن بائید والی لے آؤ جس میں نادک کہہ دو کیا کہہ دو یا جوہر نادک کہہ دو تو یہ کیا ہے یہ حد ناقص ہے تو حد تام میں کیا ضروری جن سے قریب ہو اور حد ناقص میں جن سے قریب نہ ہو نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں سیرے سے کوئی جنس ہی نہ ہو یا ہو تو لیکن قریب والی جن سے نہ ہو وہ دونوں صورتیں حد ناقص میں آگئیں اسی طرح رسم رسم میں خاصے کا ہونا ضروری ہے جیسے انسان کی آپ تعریف کرنے لگے تو زاہق ضرور لانا پڑے گا یا کاتب ضرور لانا پڑے گا یا قابل للعلم ضرور لانا پڑے گا اور ساتھ اگر جن سے قریب بھی لے آئے یعنی حیوان کاتب تو یہ کیا ہے رسم تام ہے کیا ہے تام ہے اور اگر جن سے قریب ساتھ نہ لائے پھر اس میں دو صورتیں ہیں سیرے سے کوئی جنس لائے ہی نہ یا لائے تو لیکن بعید لائے تو یہ دونوں صورتوں میں یہ کیا ہوگی رسم ناقص ہوگی جیسے انسان کی رسم ناقص صرف زاہق کہہ دو یہ بھی کیا ہے رسم ناقص صرف خاصہ آیا یا ساتھ کیا لے آؤ جسم لے آؤ جن سے بعید لے آؤ جسمن زاہقن یہ بھی کیا ہے رسم ناقص ہے بات سمجھ میں آگئے اور آپ نے یہ بھی پڑا کہ حد اور رسم کے درمیان فرق بڑا مشکل ہے کسی تعریف کو حقیقتاً حد قرار دیا جائے اور کسی تعریف کو حقیقتاً رسم قرار دیا جائے یہ بڑا مشکل ہے اس لئے کیونکہ حد اور رسم میں اشتباہ آ جاتا ہے اس وجہ سے کہ جنس اور عارض عام میں اشتباہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے جسے ہم جنس قرار دے رہے ہوں وہ عارض عام ہو اور جسے ہم عارض عام قرار دے رہے ہوں وہ کیا ہو جنس ہو کیونکہ دونوں مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جاتی ہیں اسی طرح اشتباہ آتا ہے فصل اور خاصہ کے درمیان بھی فصل بھی ایک حقیقت والے افراد پر بولی جاتی ہے لیکن ماہیت کے اندر داخل ہوتی ہے اور خاصہ بھی ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے لیکن حقیقت سے خارج ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں اشتباہ ہے ہو سکتا ہے جسے ہم فصل قرار دے رہے ہوں وہ حقیقت میں کیا ہو خاصہ اور جسے ہم خاصہ قرار دے رہے ہوں وہ حقیقت میں کیا ہو فصل ہو تو اسی پر تو رسم اور حد کا داروں مدار ہے فصل ہو تو حد کہتے ہیں خاصہ ہو تو رسم کہتے ہیں تو جب ان دونوں میں اشتباہ آ گیا تو حد اور رسم میں بھی اشتباع آگیا ہو سکتا ہے جسے ہم حد کہہ رہے ہیں وہ رسم ہو اور جسے رسم کہہ رہے ہیں وہ حد تو علماء فرماتے ہیں حقیقی حد اور حقیقی رسم میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے ہاں بس تعریف کا مقصد حاصل ہونا چاہیے اور تعریف کا مقصد کیا ہے کہ کم مسکم درجہ یہ ہے کہ جمعہ مشارکات سے کوئی چیز علیدہ ہو جائے پھر ماہیت کا بھی ساتھ پتہ چل جائے تو وہ سب سے عالی درجہ ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ عرض عام جو ہے عرض عام کے ذریعے تعریف درست نہیں ہے عرض عام کے ذریعے تعریف درست نہیں کیونکہ تعریف حقیقی کے دو بڑے مقصد ہیں یا تو کسی چیز کی پوری حقیقت کا پتہ چل جائے یا وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہو جائے اور انسان کی تعریف میں جب آپ معاشی کہیں یعنی عرض عام لے کر آئیں تو کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا نہ تو معاشی سے انسان کی حقیقت کا پتہ چلا اور نہ وہ جمعہ مشارکات سے جدا ہوا اس لئے علماء فرماتے ہیں عرض عام کے ذریعے تعریف صحیح نہیں ہاں اگر کئی عرض عام اکٹھے کر دیئے اور مل کر وہ خاصہ بن گئے تو پھر ایسے عرض عام کے ذریعے تعریف صحیح ہے جیسے انسان کی تعریف کرنا معاشی اور مستقیم القامہ سے معاشی انسان بھی ہے اور حیوانات بھی ہیں صرف معاشی کا انسان کا پتہ نہیں چلتا اسی طرح مستقیم القامہ سیدھے قد والا اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہونے والا وہ انسان بھی ہے اور درخت بھی ہیں تو صرف مستقیم القامہ کا ہو تو بھی انسان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ تو درخت بھی ہیں لیکن جب دونوں کے ملا دیا معاشی مستقیم القامہ کہ معاشی بھی ہو اور مستقیم القامہ بھی ہو تو اب یہ خاصہ بن گیا کیونکہ معاشی بھی ہو اور مستقیم القامہ بھی ہو تو صرف انسان ہے اور کوئی حیوان نہیں اور درخت وغیرہ بھی نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے تعریف ناقص کے بارے میں بتلایا تھا کہ ایک تعریف ناقص بھی ہوتی ہے تعریف ناقص وہ ہے جس کے ذریعے بعض مشارکات سے جدا کرنا مقصود ہوتا ہے سب سے جدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو وہ تعریف ناقص آعم کے ذریعے بھی جائز قرار دی ہے متقدمین نے اور آخص کے ذریعے بھی جائز قرار دی ہے جیسے انسان کی تعریف کی جائے حیوان سے اب انسان کی تعریف حیوان سے کی اور حیوان تو آعم ہیں انسان کے مقابلے میں لیکن یہ تعریف جائز ہے کیونکہ مثلا مقصد یہ تھا آپ انسان کو شجر اور حجر سے جدا کرنا چاہتے تھے کسے؟ شجر اور حجر سے جدا کرنا چاہتے تھے اور جب آپ نے حیوان کہا تو شجر اور حجر تو حیوان نہیں تو ان سے جدا ہو گیا یا آپ نے ماشی کہہ دیا ماشی تو عرض عام ہے لیکن اس ماشی نے انسان کو کیا کیا شجر اور حجر سے جدا کر دیا ان میں سے کوئی بھی معاشی نہیں ہے تو تاریخ بالعام بھی جائز ہے کس میں تاریف ناقص میں ابھی تک جو ذکر ہو رہی تھی وہ تاریف کامل تھی یا تاریف حقیقی تھی یہ تاریف ناقص ہے تاریف ناقص کا مقصد کیا ہوتا ہے بعض مشارکات سے جدا کرنا اور جب میں صرف انسان کے بارے میں وہی مجھ سے پوچھے اور میں کہوں حیوان تو شجر اور حجر سے جدا ہوا یا نہیں اسی طرح یا میں صرف کیا کہہ دوں معاشی تو یہ بھی تاریف انسان کی لیکن یہ تاریف ناقص ہے بعض سے کیا کر دیتی ہے جدا تو بعض اوقات سب سے جدا کرنا مقصد ہوتا ہے بعض اوقات بعض سے جدا کرنا مقصد ہوتا ہے جہاں بعض سے جدا کرنا مقصد ہو وہاں تاریف ناقص بھی صحیح ہے اس کے بعد تاریف لفظی کے بارے میں بات آئی تھی تاریف لفظی انہوں نے بتایا کہ تاریف لفظی وہ ہے جس کے در یہ لفظ کے معنی کی وضاحت کی جاتی ہے جیسے آپ کے ساتھی کو پتا نہیں تھا کہ غزنفر کس چیز کا نام ہے تو الغزنفر اصدن آپ اصد کے لفظ کے ذریعے آپ نے اس کی کیا کر دی وضاحت کر دی اس کا معنی بیان کر دیا اس کو تعریف لفظی کہتے ہیں تو حاصل کلام کیا ہوا کہ تعریف حقیقی یا تعریف کامل کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جاتا ہے اور تعریف لفظی کے ذریعے تعین صورت کی جاتی ہے وہ صورت جو پہلے سے حاصل ہے طریقہ سمجھ میں آیا تو اس طرح جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرنے لگیں تو اس کو جو کم مس کم در رہی ہے جمعیہ مشارکات سے جدا کر دیں اور اگر اس سے آلہ در رہی ہے کہ اس کی ماہیت کا بھی پورا پتہ چل جائے تعریف سے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اور پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے فف ہم کہا تھا یا تو اس کی ذریعے اشارہ تھا تعریف حقیقی اور تعریف لفظی میں فرق کی طرف کہ تعریف حقیقی میں تحصیل صورت ہوتی ہے اور تعریف لفظی میں تعین صورت ہوتی ہے اور یا فف ہم کہ یہ اشارہ ہے جو بعض مناطقہ نے کہا کہ یہ جو تعریف لفظی ہے یہ تصور ہے یا نہیں یہ تصدیق کی قسم ہے یہ کس کی قسم ہے تو جب یہ تصدیق کی قسم ہے تو اس کو تصور کی بحث میں نہیں ہونا چاہیے کہاں ہونا چاہیے تصدیق کی بحث میں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئے طریقہ آگئے کسی چیز کی آپ نے تعریف کیسے کرنی ہے آگے دیکھئے بھئے فصلن فی التصدیقات القضیت قولن يحتمل الصدق والقذب فإن کان الحکم فیہا بثبوت شئئن لشئئن او نفیہی عنہ فحملیتن موجبتن او صالبتن ویسم المحکوم علیہ موضوعا والمحکوم به محمولا والدال علی النسبت رابطتا وقد استعیر لہا ہوا وإلا فشرتیت ویسم الجزء الاول مقدما وثانی تالیا تصدیقات کے بارے میں بحث شروع ہوئی بھئی آپ کو شروع مہنوں نے بتلایا تھا کہ منطق منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہیں منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں معرف کسے کہتے تھے وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصور اور حجت کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصدیق تک جیسے مثلا دیکھو دیکھو میں آپ کے سامنے دو تصدیقات بولوں گا تیسری تصدیق خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گی زید درجہ سالیسہ میں پڑھتا ہے اور درجہ سالیسہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے اس سے ایک اور بات آپ کو معلوم ہو گئی کیا کہ زید بڑا منطقی ہے دیکھو میں نے تو یہ نہیں کہا لیکن یہ دو تصدیقوں سے ایک تیسری تصدیق خود بخود آپ کو معلوم ہو گئی تو یہ کیا ہے حجت ہے تو منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہیں معرف وہ معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور تک جیسے ابھی انسان کا آپ کو پتا نہیں تھا حیوان ناتق کے دریئے جب اس کی تعریف کی گئی آپ کو انسان کی حقیقت کا پتا چل گیا تو یہ کیا ہے یہ حیوان اور ناتق اس نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا انسان تک پہنچا دیا تو یہ ہے معرف اور اسی طرح دو معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں اس کو دلیل کہتے ہیں اسی طرح اس کو حجت بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو شاہد بھی کہتے ہیں تو منطق کا موضوع یہ معرف اور حجت ہیں دیکھو ساری تصور کی بحثیں کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے معرف کی تعریف کر دی معرف کسے کہتے ہیں اس کی شرطیں کیا ہیں اس کی قسمیں کونسی ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب منطق کا موضوع کیا چیز معارف اور حجت معارف کا بیان ہو گیا اب کس کا بیان چاہیے حجت کا بیان چاہیے لیکن آگے صاحب کتاب نے تصدیقات کا بیان شروع کر دیا توجہ ہے وجہ یہ کہ حجت وہ تصدیقات سے ہی بنتی ہے تصدیقات کا آپ کو پتا ہوگا تو حجت آپ کو سمجھ میں آئے گی تصدیقات کا پتا نہیں تو حجت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جیسے معارف معارف وہ کس سے بنتا ہے معارف کا سمجھنا موقوف تھا کلیات خمسہ پر کیونکہ معارف بنتا ہی کس سے ہے اس میں فصل چاہیے یا نہیں چاہیے خاصہ چاہیے یا نہیں چاہیے جنس چاہیے یا نہیں چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا معارف چونکہ معارف کا سمجھنا موقوف تھا کلیات خمسہ پر لہٰذا معارف سے پہلے انہوں نے کس کو ذکر کیا قلیاتِ خمسہ کو ذکر کیا اسی طرح آگے اب حجت رہ گیا حجت کا بیان موقوف ہے کس کے سمجھنے پر تصدیقات کے سمجھنے پر اس لئے صاحبِ کتاب معارف کے بیان کے بعد کس کو لے کر آئے تصدیقات کو کیونکہ آگے وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں حجت اور دلیل کو یا شاہد کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں فصلن فی التصدیقات یہ فصل ہے فی تصدیقات ای فی بیان التصدیقات یا فی بحث التصدیقات یہ فصل ہے تصدیقات کے بیان میں القضیت قول یحتمل الصدق والکزب قضیہ کسے کہتے ہیں بھئے قضیہ یاد رکھو قضیہ جس کو نح میں ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں ایک جملہ انشائیہ ہے ایک جملہ خبریہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسی طرح اسی طرح قضیہ بھی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس کو قضیہ کہتے ہیں یا مشدد ہے بھئے قضیتن تو کہتے ہیں القضیت قولن يحتمل الصدق والکزبہ قضیہ ایسا قول ہے يحتمل الصدق والکزبہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو قضیہ کسے کہتے ہیں ایسا قول جو صدق و قذب کا احتمال رکھتا ہو اس کو قضیہ کہتے ہیں میں نے کہا زید کھڑا ہے دیکھو اس میں صدق کا بھی احتمال اور قذب کا بھی احتمال میں نے کہا زید محنتی ہے اس میں صدق کا بھی احتمال اس میں قذب کا بھی احتمال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور قذب کا احتمال رکھتا ہو آپ کو اشارہ میں بتلائیں گے کہ یہ لفظ قول لے کر آئے اور قول بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ قول تو لفظ کا نام ہے عربی زبان میں قول کس کو کہتے ہیں لفظ کو کسی نے کوئی بات کی تو کہتے ہیں یہ اس کا قول ہے یہ اس نے کہا ہے قول کا منع ہے نا بات تو عربی زبان میں قول لفظ کو کہتے ہیں اور لفظ یاد رکھو لفظ اسم جنس ہے قلیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کسیر پر بھی ایک ہے مفرد اور ایک ہے جمع اور ایک ہے اسم جنس دیکھو میرے سامنے ایک کتاب ہو میں کیا کہوں گا یہ کتاب ہے دو یا زیادہ کتابیں ہیں تو میں کیا کہوں گا یہ کتابیں ہیں دیکھو لفظ ہی میں نے بدل دیا جمع کا لفظ لے آیا دو یا زیادہ کتابیں ہیں تو میں کبھی نہیں کہوں گا یہ کتاب ہے بلکہ میں کیا کہوں گا یہ کتابیں ہیں جمعہ کا لفظ لے کر آنگا اس کے لئے لیکن اس میں جنس وہ اسی طرح رہتا ہے وہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ایک کتاب تھی تو آپ نے کہا کتاب دو یا زیادہ ہوئی تو آپ نے کیا کہا کتابیں جمعہ کا لفظ لائے لیکن انسان ایک ہے تب بھی آپ کہیں گے یہ انسان ہے دو یا زیادہ ہو تب بھی آپ کیا کہیں گے یہ انسان ہے ہزار ہو تب بھی آپ کیا کہیں گے یہ انسان ہے دیکھو لفظ نہیں ہے بدل رہے آپ اس کو کہتے ہیں اسم جنس جس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے یعنی ایک پر بھی ہوتا ہے اور زائد پر بھی ہوتا ہے یہ ہے اسم جنس تو یاد رکھو یہ جو لفظ ہے نا لفظ یہ اسم جنس ہے یہ کیا ہے مصدر ہے نا مصدر اسم جنس ہوتا ہے ایک ضرب ہو اس کو بھی ضرب کہیں گے ہزار ضربیں ہو اس کو بھی ضرب کہیں گے کیونکہ مصدر کیا ہوتا ہے مستر مستر کیا ہوتا ہے اس میں جنس لفظ بھی کیا ہے مستر اور مستر کیا ہوتا ہے اس میں جنس اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے لہٰذا آپ نے صرف ایک لفظ بولا زید یہ بھی لفظ ہے آپ نے پورا جملہ بول دیا کہ زید کھڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے لفظ ہے لفظ ایک ہو یا ہزار ہو سب کو کیا کہتے ہیں لفظ جمع بھی استعمال کر لیتے ہیں الفاظ لیکن ضروری نہیں بلکہ لفظ بھی بول سکتے ہیں تو لہٰذا یہ جو قول ہے یہاں قول آیا بھئی قول اور عربی زبان میں قول کس کا نام ہے لفظ کا نام ہے کس کا لفظ کا نام ہے تو ہاں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ لفظ قول کس کو کہتے ہیں لفظ تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ نہ آئے کہ لفظ ایک کو کہیں گے ایک سے زیادہ کو لفظ نہیں کہیں گے بلکہ لفظ اس میں جنس ہے تو لہٰذا عربی زبان میں قول کس کو کہتے ہیں لفظ لفظ یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ سب کیا ہیں لفظ ہیں تو عربی زبان میں قول کسے کہتے ہیں لفظ کو اور میں نے شروع کتاب میں آپ کو بتلایا تھا کہ ہم جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں پہلے ذہن میں سوچتے ہیں دیکھو میں تقریر کر رہا ہوں مسلسل لیکن کیا میری زبان خود بخود چل رہی ہے یا میں پہلے سوچتا جا رہا ہوں اور پھر اس پر تکلم کرتا جا رہا ہوں سوچتا جا رہا ہوں اور اس کے مطابق تقریر کرتا جا رہا ہوں تو جو بھی بات ہم کرتے ہیں پہلے ذہن میں وہ سوچتے ہیں اور پھر زبان کے ذریعے اس کو ادا کر دیتے ہیں اس پر تلفز کر دیتے ہیں تو وہ بات جو ذہن میں ہو اس کو کہتے ہیں قول معقول وہ عقل میں ہے اور جب زبان پر تلفز کرتے ہیں اس کا نام کیا ہے قول ملفوظ ہے اور یاد رکھو یہ جو منطقی ہے اس کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے ہمارے ذہن میں جو جو باتیں آ سکتی ہیں ان کے نام اس نے رکھ دیئے کسی کا نام تصور رکھا کسی کا نام تصدیق رکھا کسی کا نام جزی رکھا کسی کا نام کلی رکھا کسی کا نام جنس رکھا کسی کا نام فصل رکھا یہ ساری چیزیں جو ذہن میں آ رہی ہیں ان کے نام وہ رکھتا ہے لیکن الفاظ کو بھی یہی کہہ دیتے ہیں الفاظ پر بھی یہ چیزیں بول دے جیسے کہتے ہیں زید کیا ہے جوزی ہے انسان کیا ہے کلی ہے لفظ کو بھی کلی جوزی کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ پڑھ چکے کہ کلی جوزی کیا ہے مفہوم کا نام ہے توجہ ہے کلی اور جوزی کس کا نام ہے مفہوم تو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے جو جو باتیں ذہن میں آتی ہیں کبھی وہ تصور ہوگا کبھی تستیق ہوگا کبھی مفرد ہوگا کبھی مرکب ہوگا کبھی جوزی ہوگا کبھی کلی ہوگا کبھی حجت ہوگی تصدیق ہوگی وغیرہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قول معقول جو جو باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن چونکہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے لمبی تقریر کرنا پڑ رہی ہے تو دوسرے کو سمجھانے کے لیے چونکہ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اس لیے یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی پھر وہ بحث کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں زید کیا ہے جوزی انسان کیا ہے تو لفظوں کے بارے میں بحث کر رہا ہے حالانکہ اصل توجہ اس کی کس کی طرف ہے قول معقول کی طرف اصل توجہ ہے لیکن چونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے لہذا وہ الفاظ کی بھی بحث کرتا ہے آپ کو بتاتا ہے مفرد کسے کہتے ہیں مرقب کسے کہتے ہیں اور دلالت کسے کہتے ہیں دلالت لفظیہ کونسی ہے دلالت غیر لفظیہ کونسی ہے مختلف قسمیں پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کیونکہ لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے تو لہذا گویا قول دو قسم کا ہوا ایک قول ملفوظ اور ایک قول معقول اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف قول معقول کی طرف تو انہوں نے تعریف کی القضیت قول یحتمل الصدق والقذ یہ شرح میں آگے اعتراض آئے گا بس وہاں پھر آسانی سے آپ کو لمبی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی یہیں سمجھ لیں کہ قضیت ایسا قول ہے دیکھو قول نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت قضیت ایسا قول ہے یحتمل الصدق والقذبہ جو صدق اور قذب کا احتمال رکھتا ہو تو قول کا لفظ لائے اور قول تو عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں لفظ کو کہتے ہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے قضیہ ملفوظہ کی بات کر دی قضیہ معقولہ کی بھی تو بات کریں اعتراض سمجھ میں آیا تو آپ کو جواب دیں گے کہ ہاں عربی زبان میں تو قول لفظ کا نام ہے لیکن اس علم کی استعلاع میں قول مرکب کو کہتے ہیں کس کو قول کسے کہتے ہیں مرکب کو کہتے ہیں اور وہ مرکب پھر چاہے وہ مرکب ملفوظ ہو یا مرکب معقول ہو سب اس کے اندر داخل ہیں تو اس علم کی استعلاع ہے وہ قول کا لفظ کہ اس علم میں قول کس کے لیے ہے لفظ کے لیے نہیں قول کا لفظ کس کے لیے نہیں بولا جاتا لفظ کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ مرکب کے لیے بولا جاتا ہے یعنی اس علم کی استعلاع ہے لہذا جب قول کہہ دیا تو اس میں سب مرکبات آگئے پھر وہ مرکب دو قسم پر ہے کبھی وہ ملفوظ ہوتا ہے جب ہم زبان سے بولتے ہیں اور کبھی وہ معقول ہوتا ہے جب وہ کس میں ہے ذہن میں ہے اور عقل میں ہے تو جب قول کہا تو اس سارے مرکب آگئے اور مرکب آئے تو ملفوظ بھی آگئے اور معقول بھی اس میں آگئے لہذا آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھئی منطقی تو قول معقول کے بارے میں بات کرتا ہے اور آپ نے تو یہاں لفظ کی بحث شروع کر دی جواب سمجھ میں آیا اچھا شرح میں اور بہتر انداز میں اس کو ذکر کر دیں گے تو کہتے ایسا قول ہے جو احتمال رکھتا ہو صدق اور قذب کا بھئی دونوں احتمال ہونے چاہیے ایک نہیں صدق کا بھی احتمال ہو اور قذب کا بھی احتمال ہو واو آیا صدق یا قذب کا احتمال رکھتا ہو یہ نہیں کہا بلکہ صدق اور قذب صدق اور قذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی بعض باتیں ان میں تو صدق ہی صدق ہوتا ہے کذب ہوتا ہی نہیں جیسے اللہ آحد اللہ واحد یہ اللہ آحد کو واحد کے بعد اسنین آتا ہے لیکن آحد کا معنی ایسا ایک جس کے بعد کوئی دوسرا تو اللہ آحد اللہ یکتا ہے اس میں کذب کا احتمال ہے نہیں کذب کا تو اس میں احتمال ہی نہیں ہے یہ تو صدق ہی صدق ہے تو یہ تو قضیہ میں داخل نہیں حالانکہ یہ بھی کیا ہے بل اتفاق یہ بھی قضیہ کیونکہ آپ نے تو کیا کہا قضیہ کسے کہتے ہیں جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو معلوم ہے دونوں کا احتمال ہونا چاہیے وہاں تو یہاں تو صدق ہی صدق ہے کذب نہیں اسی طرح اللہ تعالی کوئی بات فرمائیں جیسے قرآن کی کوئی ایک مثال لے لو کوئی مثال لے لو مالک یوم دین اللہ کیا ہے قیامت کے دن کے مالک ہیں یہ اللہ کا قول ہے اب یہاں کذب کا احتمال ہے نہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات لے آئیں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النسیحہ دین خیرخواہی ہی کا نام ہے تو یہ تو حضور علیہ السلام کا قول ہے یہاں تو کذب کا کوئی احتمال نہیں ہے یا ویسے ویسے دلائل خارجیہ کو دیکھ لو اللہ کے قلام کو یا حضور کے قلام کے علاوہ اور کوئی دلیل دیکھ لو مثلا ایک شخص کہتا ہے زمین ہمارے نیچے ہے اور واقعی زمین ہمارے نیچے ہے تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ اس میں کہنے والے کی طرف دیکھا جائے تو اس میں کذب کا احتمال ہی نہیں اور بعض باتیں ایسی ہیں ان میں دلائل خارجیہ کو دیکھا جائے تو وہاں کذب کا احتمال ہی نہیں مثلا اللہ کا کلام آگیا تو اس میں کذب کا احتمال ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا کلام آگیا تو اس میں کذب کا احتمال ہی نہیں اور بعض وقت دلائل خارجیہ بتلا دیتے ہیں کہ ایک چیز سچ ہے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں جیسے ایک آدمی کیا کہتا ہے زمین ہمارے نیچے ہے ہم بھی دیکھتے ہیں زمین کیا ہے ہمارے نیچے ہے اس میں کذب کا کوئی احتمال نہیں تو آپ کی تعریف تو ان پر صادق نہیں آ رہی آپ نے تو کیا کہا قضیہ ایسا قول جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کذب ہی کذب ہوتا ہے وہاں صدق کا کوئی احتمال ہی نہیں جیسے کوئی کہنے والا کہے دور دو پانچ ہوتے ہیں دور دو پانچ ہوتے ہیں یہاں صدق کا احتمال ہے نہیں یہ کذب ہی کذب ہے دور دو تو چار ہوتے ہیں یا اسی طرح کوئی کہتا ہے زمین ہمارے اوپر ہے دیکھو یہ کذب ہی کذب ہے اس میں کوئی سچ نہیں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سچ ہوتی ہیں وہاں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہوتا اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف صرف جھوٹ ہوتا ہے وہاں صدق کا کوئی احتمال نہیں تو آپ کی تعریف ان کو شامل نہیں کیونکہ آپ نے تو ہمیں کیا بتایا کہ قضیہ کسے کہتے ہیں جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو بعض سمجھ میں آگئے ہیں بعضوں نے پھر یہ جواب دیا کہ یہ واؤ بمانے او کے ہے یہ واؤ بمانے کہ اس میں صدق یا کذب کا احتمال ہو لیکن یہ جواب علماء نے پسند نہیں کیا کہ نہیں یہ واؤ بمانے او کے نہیں ہے تو پھر دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہاں قطع نظر دلائل خارجیہ کے قطع نظر دلائل خارجیہ کے اس میں ان سب میں صدق اور کذب کا احتمال ہے جیسے اللہ احد واقعے میں تو اللہ یکتا ہے لیکن قطع نظر دلیل خارجی کے قطع نظر دلیل خارجی کے قطع نظر صرف اس قول پر نظر کرو تو اس میں صدق کا بھی احتمال اور جب بھی تو کفار انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے صدق اور کذب کا احتمال ہے تو وہ انکار کرتے ہیں نا تو قطع نظر دل یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں قل هو اللہ احد تو اللہ احد اگر اللہ کے کلام ہو یا اسی طرح حضور علیہ السلام کا کلام ہو وہ ہے تو صد اس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں لیکن قطع نظر قائل کے کہنے والا کون ہے اس سے قطع نظر صرف اس جملے پر نظر کی جائے تو اس میں دونوں احتمال ہیں اسی لئے تو کفار کیا کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں تو کیا جواب قطع نظر دلائل خارجیہ سے یا یوں کہیں قطع نظر قائل کے کہنے والے کے قطع نظر دلائل خارجیہ سے ہر قضیے کے اندر صدق کا بھی احتمال اور کذب ہاں جب دلائل خارجیہ کو آپ دیکھیں گے تو پھر ایک جانب متعین ہو جائے گی یا اس میں صرف صدق ہی صدق ہوگا یا صرف کذب ہوگا لیکن قطع نظر دلائل خارجیہ سے وہاں دونوں احتمال ہیں دونوں احتمال ہیں یہ یوں کہیں قطع نظر وہ خاص موضوع اور محمول کے قطع نظر جیسے ایک شخص نے کہا والارز فوقانا زمین ہمارے اوپر ہے اب یہ کذب ہی کذب ہے اس میں صدق کا احتمال حالانکہ آپ نے تو کیا کہا دونوں احتمال ہونے چاہئے صدق کا بھی اور احتمال کی بات ہو ہے تو سچ لیکن احتمال دونوں ہونے چاہئے صدق کا بھی اور کذب کب دونوں احتمال ہونے چاہئے یہاں تو صدق کا احتمال ہی نہیں ہے تو کیھتے ہیں بھئی قطع نظار اس موضوع اور اس محمول کے اس موضوع بھئی قضیہ دیکھو یاد رکھو جملہ خبریہ کو کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جملہ خبریہ میں ایک ہوتا ہے مبتدہ اور ایک ہوتی ہے خبر یا جملہ فیلیہ ہو تو ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے فائل یا سان لفظوں میں کہو ایک ہوتا ہے مسند علیہ اور ایک ہوتا ہے مسند تو زید قائمن زید کیا ہے مبتدہ اور قائمن کیا ہے اس کی خبر ہے قائمن اس کی خبر ہے تو یہ جو مبتدہ ہے اس کو منطق میں کہتے ہیں موضوع یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گی بھی اور جو خبر ہے اس کو وہ محمول کہتے ہیں تو زید قائمن زید کیا ہے موضوع اور قائمن یہ کیا ہے محمول ہے محمول ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو بعض جملے آپ نے ذکر کیے بعضوں میں صرف صدق کے صدق ہے کذب کا احتمال نہیں بعضوں میں کذب ہی کذب ہے صدق کا کوئی احتمال نہیں کہتے ہیں یہ وہ خاص طور پر وہ موضوع اور محمول کے اعتبار سے ہے خاص طور پر تو وجہ سے سمجھ لیں جیسے الارض فوقنا الارض فوقنا یہ موضوع کیا الارض اور محمول کیا جب بھی آپ الارض موضوع لائیں گے اور محمول فوقنا لائیں گے تو پھر تو کذب ہی کذب ہے ویسے قطع نظر اس خاص موضوع اور خاص محمول کے اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو قطع نظر کس سے اس خاص موضوع اور خاص محمول سے قطع نظر یعنی یوں کو الارض فوقنا الارض یہ کیا ہے کذب ہی کذب ہے سچ کا احتمال نہیں ہے لیکن آپ قطع نظر اس موضوع کو اور قطع نظر اس محمول کے اس میں دونوں احتمال ہیں بھئی کیا معنی دونوں سے قطع نظر معنی یہ ہے یوں کو یہ والا جو موضوع ہے اس کے لئے یہ محمول ثابت ہے الارض فوقنا عرض کے لفظ کو چھوڑ دیں یہ والا جو موضوع ہے فوقنا اس کے لئے یہ والا محمول ثابت ہے توجہ ہے آپ جب بھی کہیں گے اس موضوع کے لئے یہ والا محمول ثابت ہے اس میں دونوں احتمال ہوں گے ہو سکتا ہے ثابت ہو ہو سکتا ہے ثابت نہ ہو لہٰذا لہٰذا اس میں صدق کا بھی احتمال اور نہیں بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی خاص موضوع اور محمول کے اعتبار سے اس میں قذب تھا الارض فوقنا اس میں کیا ہے قذب ہی قذب ہے صدق کا کوئی احتمال نہیں میں نے بتلایا کہ مراد یہ ہے کہ نفس مفہوم کی طرف نظر کریں کس کی طرف نفس مفہوم نفس مفہوم جو ہے ان کا یعنی یہ والا جو موضوع ہے اس کے لئے یہ والا محمول ثابت ہے خاص موضوع اور خاص محمول لائیں گے تو پھر سیاہ تو صرف صدق آ جائے گا یا صرف قذب ہو سکتا ہے جیسے موضوع یہی ہی لیاؤ الارض محمول ذرا بدل دو الارض تحتنا جی بدل گیا یا نہیں لیکن وہی موضوع لاؤ وہی محمول لاؤ پھر تو صرف قذب ہے پھر وہاں صدق کا احتمال نہیں یا الارض موضوع وہ لا لیاؤ محمول صرف بدل دو الارض تحتنا دیکھا وہ خاص موضوع اور محمول تھے تو وہاں صرف قذب کا احتمال تھا یہ والے خاص موضوع اور محمول آ گئے تو اب صرف کس کا احتمال صدق کا احتمال ہے تو خاص موضوع اور خاص محمول سے قطع نظر بھئی وہ قطع نظر کیسے ہوگا میں نے بیان کر دیا کیسے ہوگا الارض 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 کی جگہ الارض کو چھوڑ دو یہ والا جو موضوع ہے جو بھی ہو یہ یہ والا جو موضوع ہے آگے کیا تھا فوقانا اس فوق کو چھوڑ دو یہ والا جو محمول ہے اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے جب بھی آپ یوں کہیں گے وہاں صدق کا بھی احتمال ہوگا اور کذب ہاں جب آپ موضوع خاص لے آئیں محمول ساتھ لے آئیں صرف ایک کو بھی بدلیں گے صورت ہی بدل جائے گی آپ الارض کو موضوع لے آئے اور فوقانا کو کیا لے آئے تو یہ خاص موضوع خاص محمول جب آیا اب اس میں صدق کا احتمال ہی نہیں صرف کیا رہ گیا کذبی کذب یا محمول کو ذرا بدلیں موضوع یہی رکھیں دیکھو خاص موضوع وہی ہے لیکن محمول بدل الارض تحتنا یہی کس سے بدل گیا صدق سے بدل گیا تو یہ جو بعض اوقات صرف صدق ہوتا ہے یا بعض اوقات صرف کیا ہوتا ہے کذب ہوتا ہے وہ اس خاص موضوع اور خاص محمول کی وجہ سے ہوتا ہے تو مراد یہ ہے قطع نظر کس سے اس خاص موضوع اور خاص محمول سے اس کلام کے اندر صدق کا بھی احتمال ہے اور یعنی یوں کہا جائے اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے تو وہاں صدق کا بھی احتمال اور کذب کا بھی خاص موضوع اور خاص محمول کی صورت میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال نہیں رہتا ہاں اگر قطع نظر وہ خاص موضوع اور خاص محمول کے صرف یوں کہا جائے اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے تو پھر وہاں صدق کا بھی احتمال اور قذب کا بھی احتمال ہوتا ہے آسان لفظوں میں یوں کہو کہ جب بھی کسی موضوع کے لیے کسی محمول کو ثابت کیا جائے توجہ ہے آسان لفظوں میں یوں کہو جب بھی کسی محمول کے لیے کسی موضوع کو ثابت کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے تو وہاں دونوں احتمال ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ واقعے میں بھی اس کے لیے محمول ثابت ہو اور ہو سکتا ہے واقعے میں اس کے لیے محمول ثابت نہ ہو اگر واقعے میں اس کے لیے وہ محمول ثابت ہے تو وہ صدق ہوا اور واقعے میں اس کے لیے وہ محمول ثابت نہیں تو وہ قذب ہوا بات سمجھ میں آرہی جب بھی کسی موضوع کے لیے کسی محمول کو ثابت کیا جائے اور یوں کہا جائے اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے تو وہاں دونوں احتمال ہوتے ہیں قطع نظر دلائل خارجیہ سے ہو سکتا ہے واقع میں ثابت ہو ہو سکتا ہے ثابت اگر ہوگا تو وہ صدق نہ ہوگا تو وہ وہاں دونوں احتمال ہوتے ہیں جب بھی کسی موضوع کے لیے کسی محمول کو ثابت کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے تو وہاں دونوں احتمال ہوتے ہیں ہو سکتا ہے واقع میں اس کے لئے وہ محمول ثابت ہو ہو سکتا ہے واقع میں اس کے لئے وہ محمول ثابت نہ ہو تو یہ معنی ہے کہ قطع نظر ان کے خاص موضوع اور خاص محمول کے وہاں صدق اور قذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یا دوسری لفظوں میں یوں کہو قطع نظر دلائل خارجیہ کے دلائل خارجیہ سے قطع نظر کہ اس قول کو کہنے والا کون ہے یا واقع کے اندر ایسا ہے یا ایسا نہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو پھر کوئی بھی قول لے لو جو بھی نسبت خبری ہوگی اس میں صدق کا بھی احتمال ہوگا اور قذب کا بھی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور قذب کا احتمال رکھتا ہے اب قضیہ کی تقصیل تقسیم کریں گے آپ کو بتلائیں گے قضیہ دو قسم پر ہے یا قضیہ حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا توجہ ہے یہ ساری تقسیم آپ نے خوب توجہ سے سمجھنی ہے پھر آگے چل کر آپ کو حجت صحیح سمجھ میں آئے گی قضیہ دو قسم پر ہے یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا حملیہ یا شرطیہ اور یہ جو حملیہ ہے اس میں ایک چیز کا ثبوت دوسری کے لیے ہوتا ہے یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ہوتی ہے زیدن قائمون زید کے لیے کیا ثابت کیا قیام اور زیدن لیسا بی قائمین اس میں زید سے قیام کی نفی کی تو یہ قضیہ حملیہ ہے زیدن قائمون یہ بھی قضیہ حملیہ زیدن لیسا بی قائمین یہ بھی کیا ہے قضیہ حملیہ قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہو یا نفی ہو توجہ ہے قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک چیز کے لئے دوسری چیز کا ثبوت ہو یا نفی ہو زیدن زاربن اس میں زید کیلئے زارب ہونے کا ثبوت اور زیدن لئیسہ بزاربین اس میں زید سے زارب ہونے کی نفی ہے تو اگر اس بات ہو اس کو مجیبہ کہتے ہیں ایجاب کا معنی ہے اس بات تو زیدن قائمون یہ کونسا قضیہ ہوا قضیہ حملیہ مجیبہ اس میں ایجاب ہے زید کیلئے قیام کا اس بات ہے اور بعض اوقات نفی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سالبہ سلب کا معنی ہے نفی تو موجبہ کا کیا معنی جس میں کیا ہو ایجاب اور سالبہ کا کیا معنی جس میں نفی ہو موجبہ ہے سالبہ موجبہ زیدن زارب زیدن آکل زیدن شارب موجبہ اور زیدن لیسا بی قائم زیدن لیسا بی ذارب زیدن لیسا بی شارب یہ سب کیا ہیں سالبہ تو قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں جس میں ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لئے یا اس سے دوسری چیز کی نفی ہو اور اس میں ایجاب ہو تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ اور نفی ہو تو سالبہ کہیں گے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِسُبُوتِ شَيْئِن لِشَيْئِن اگر اس میں حکم ہو فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا اگر اس قضیہ کے اندر حکم ہو بِسُبُوتِ شَيْئِن لِشَيْئِن ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے ثبوت کا او نفی ہی عنہو یا نفی ہو ایک چیز کی عنہو کس سے دوسری چیز سے فَحَمْلِيَّتُن یہ مجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا وَيُسَمَّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْزُوعًا وَالْمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولًا وَدَّالُ عَلَى النِّسْبَةِ رَابِطَةً بھئی قضیہ کے اندر ایک مسند علیہ ہوگا اور ایک مسند زید قائم زید کیا ہے مبتدہ مبتدہ کیا ہوتا ہے مسند علیہ یعنی اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے یعنی یوں کہے اس پر حکم لگایا گیا ہے زید قائم میں نے زید پر قیام کا حکم لگایا ہے دیکھو عام زبان میں کہیں گے میں نے زید کے بارے میں بات کی زید قائم میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں اور علمی انداز میں کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا یا کہیں گے میں نے زید کی طرف اسناد کیا حکم لگانے کا کیا مانا بات کرنا کیا مانا بات کرنا تو زید قائم کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں یہ یوں کہیں کس پر حکم لگایا زید پر تو زید وہ ہے جس کے بارے میں بات کی یہ علمی انداز میں کہو زید وہ ہے جس پر حکم لگایا تو جس پر حکم لگایا وہ ہے محکوم علیہ محکوم دیکھو لفظوں پر غور کر لو محکوم حکم لگایا گیا ہے علیہ اس پر محکوم علیہ وہ چیز جس پر کیا کیا گیا ہے حکم لگایا تو زید کیا ہوا محکومن علی اور کیا حکم لگایا قائمن کا تو قائمن ہوا محکومن بیہی جس پر حکم لگایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں محکومن علی اور جو حکم لگایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں محکومن بیہی تو یہ جو محکومن علی ہوتا ہے نح میں اس کو کہتے ہیں مبتدہ زیدن قائمن زید کیا ہے مبتدہ اور قائمن کیا ہے اس کی خبر لیکن علم منطق میں محکومن علی یعنی مبتدہ جو ہے اس کو موضوع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں موضوع اور جو خبر ہے اس کو علم منطق میں محمول کہتے ہیں یعنی محکومن بہی کو کیا کہتے ہیں پھر دوہر آئیں زیدن قائمن زید کیا ہے محکومن علی اور قائمن کیا ہے محکومن بہی علم نح میں کیسے کہیں گے زید کیا ہے مبتدہ اور قائمن کیا ہے خبر اور علم منطق میں کیا کہیں گے زید کیا ہے موضوع موضوع ہے اور قائم کیا ہے محمول ہے معنی بھی سمجھ لیں یہ خود بھی بیان کریں گے موضوع موضوع وضع سے ہے وضع کا معنی ہے مقرر کرنا متعین کرنا دیکھو زید قائم میں نے قائم کا حکم لگانا ہے تو اس کے لئے ایک کسی کو میں متعین کروں گا کس پر حکم لگانا ہے تو اس کو میں پہلے لاؤں گا زید یہ ہے موضوع یعنی دیکھو اس کو متعین کیا گیا ہے کس کے لئے حکم لگانے کیا ہے توجہ ہے اس کو کیا کیا گیا یہ حکم تو زید میں بھی لگ سکتا تھا بکر پر بھی خالد پر بھی لیکن میں نے کس کو متعین کیا زید کو تو زید ہوا موضوع یعنی اس کو متعین کیا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگے تو موضوع کو موضوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کو مقرر کیا گیا ہے متعین کیا گیا ہے کس چیز کے لئے آگے آنے والے حکم کے لئے کہ اس پر یہ حکم لگایا جا رہا ہے آپ نے کہا زید قائم آپ خالد قائم کہہ سکتے تھے یا نہیں آپ بکر قائم کہہ سکتے تھے یا نہیں لیکن آپ نے کس کو متعین کیا زید کو تو اس لئے اس کو موضوع کہتے ہیں کہ اس کو متعین کیا جاتا ہے اس پر پھر آگے حکم لگایا جائے گا تو اس حکم کے لئے اس کو متعین کیا جاتا ہے تو زید کیا ہوا موضوع اور قائم کیا ہوا محمول محمول کو محمول اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے یعنی اس کا حکم لگایا جاتا ہے توجہ ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے حکم لگایا جاتا ہے زیدن قائم زید ہے موضوع اور کیا حکم لگایا قیام کا تو اس کو محمول کہتے ہیں محمول کا کیا معنی جس کا حمل کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے حمل کیا گیا حکم لگایا گیا ہے پہلے کو کہتے ہیں محکومن علیہی کیوں محکومن علیہی کہتے ہیں اس پر حکم لگایا گیا ہے اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں محکومن بیہی یعنی اس کے ذریعے کیا کیا گیا اس کے ساتھ حکام لگایا گیا تو اسی کے لئے دوسرا لفظ کیا ہے محمول یعنی اس کا خمل کیا گیا ہے خمل کا کیا معنی حکم لگایا گیا ہے اس پر زید پر قیام کا زید قائمون زید کو کہتے ہیں موضوع اور قائم ان کو کیا کہتے ہیں محمول زیگ کو موضوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کو متعین کیا گیا اس پر حکم لگانا ہے اور قائم ان کو کیا کہتے ہیں محمول محمول کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا حمل کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے حمل کیا معنی حمل کیا گیا ہے حکم لگایا گیا ہے اس پر بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُسَمَّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْزُوعًا اور محکوم علی اس کو موضوع کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ دو مفہول چاہتا ہے کتنے سمیت الرجل میں نے نام رکھا الرجل اس آدمی کا زیدن کیا نام رکھا تو دو مفہول چاہیے سمیتو میں ہوا فاعل میں نے نام رکھا الرجل یہ مفہول اول اور زیدن یہ کیا ہے مفہول سان تو یہ سمیت دو مفہول چاہتا ہے تو لہٰذا یہاں آیا یوسام فیل مجہول آیا اور فیل مجہول میں کیا کرتے ہیں ہاں وہ جو مفہول ہوتا ہے اس کو کیا بناتے ہیں نائی فائل تو سمیت الرجل زیدن سمیتو اس میں تا کیا ہے فائل سمیتو میں تا کیا ہے فائل ہے اس فائل کو حضف کر دو کیونکہ فیل مجہول میں فائل کو ذکر نہیں کیا جاتا تو سمیت اور سمیت فیل مجہول آگیا تو اس کے لئے اب مفہول کو کیا بنا دو نائی فائل تو الرجل کو نائی فائل بنا دو اس پر رفع پڑ دو سمی الرجل اور زیدن مفہول تھا ابھی بھی کیا رہے گا مفہول سمی الرجل زیدن یہاں بھی اسی طرح ہے یسم المحکوم علیہی یہ محکوم علیہ کیا ہے یہ نائی فائل ہے کس کے لیے یسمہ کے لیے اور موضوعاً یہ کیا ہے مفہول ہے بات سمجھ میاں تو کہتے ہیں وَيُسَمَّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوضوعاً اور محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں وَالْمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولاً اور محکوم بِهِ کو محمول کہتے ہیں وَدَّالُ عَلَى النِّسْبَتِ رَابِطَةً اور دَالْ عَلَى النِّسْبَتِ رَابِطَةً وہ چیز جو نسبت پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں جیسے دیکھو اردو میں مثال لے لو زید زارب ہے زید زارب ہے زید کیا بنا موضوع اور زارب محمول توجہ ہے اور جب تک آخر میں میں ہینی لاؤں گا رابط نہیں آئے گا زید زارب آپ سارا دن کرتے رہیں ساتھی کہیں گے بھئے کیا مانا ہے زید زارب بتاؤ ہے یا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں زید زارب ہے یہ ہے نے کیا کر دیا دونوں کو رابط دے دیا تو اس کو رابطہ کہتے ہیں یہ رابط دینے والی چیز اس کو کیا کہتے ہیں رابطتن ربط دینے والی چیز یاد رکھو یہ جو موضوع اور محمول ہوتا ہے ان میں ربط ہوتا ہے آپ حکم لگاتے ہیں کس پر لگاتے ہیں موضوع پر توجہ ہے تو ان میں ربط آ جاتا ہے زید الگ لفظ تھا قائم ان الگ لفظ تھا آپ نے ان دونوں کو لا کر جوڑ دیا اور قائم ان کا حمل کر دیا کس پر؟ زید پر تو دونوں میں ربط آ گیا جوڑ آ گیا مانوہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ زید کی خالد یا بکر کی نہیں ہو رہی ہے اور کیا زید کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ قائم ہے یہ قائم زید کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں آپ خالد یا بکر کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ قائم تو زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے قائمون کو کس سے جوڑا زید سے تو ان دونوں میں ربط آ گیا ان میں نسبت آ گئی نسبت حکمیہ کہتے ہیں ان دونوں میں ربط اور جوڑ آ گیا بھئی ایک کو کہتے ہیں زید ہے مبتدہ اور قائمون کیا ہے اس کی خبر ہے توجہ ہے زید ہے مبتدہ اور قائمون ہے خبر مبتدہ کسی لفظ کو کیوں کہتے ہیں ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جب اس کے ساتھ کوئی خبر آپ جوڑیں گے پھر ہی مبتدہ کسی چیز کو کہیں گے جب تک خبر نہیں جوڑیں گے زید کا لفظ اکیلا ہے کوئی اس کو مبتدہ کہے گا لیکن اسی کو جب میں نے قائمون کے ساتھ زید کو جوڑ دیئے اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اسی طرح قائمون اکیلا لفظ ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا لفظ ہے آپ کہیں گے اس میں فاعل ہے کوئی کہے گا کبھی کہ یہ خبر ہے خبر کب کہیں گے جب آپ اس کو مبتدہ سے لاکر جوڑ دیں گے تو یہ جب دونوں کو جوڑتے ہیں درمیان میں ربت آ جاتا ہے وہ جو ربت بیچ میں آیا وہ اس کو کہتے ہیں نسبت خبریہ کیا کہتے ہیں خبر ہے نا یہ مبتدہ خبر یہ جملہ خبریہ ہے نا جملہ خبریہ کو بھی خبر کہتے ہیں یہ کیا ہے خبر اور دوسری قسم میں ہوئے تو وہ ہے انشاء قسم وغیرہ اور ندہ وہ کیا ہیں انشاء ہیں تو جملہ خبریہ کو خبر کہتے ہیں یہ خبر ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں یہ انشاء ہے تو یہ جو جملہ خبریہ ہے اس کے اندر یہ جو مبتدہ اور خبر ہوتے ہیں ان کے درمیان جوڑ آتا ہے ایک ربت آتا ہے جوڑ اور ربت ہے تو یہ مبتدہ اور خبر کہلارہ ہیں اگر یہ ربت اور جوڑ نہیں تو پھر یہ مبتدہ اور خبر بھی نہیں ورنہ تو دونوں لفظ ہیں زید بھی ایک لفظ ہے قائمون بھی ایک لفظ ہے الگ الگ ہیں تو کوئی ان کو مبتدہ خبر نہیں کہتا لیکن جب آپ نے دونوں کو جوڑ دیا اب ایک کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں مبتدہ دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں خبر ویسے کہہ رہے ہیں یہ دونوں میں جوڑ آیا جوڑ اور ربط یہ جو بیچ میں جوڑ اور ربط آیا اس کو کہتے ہیں نسبت خبریہ کیا کہتے ہیں یوں کہیں نسبت حکمیہ نسبت خبریہ بھی کہتے ہیں اور نسبت حکمیہ بھی جیسے ایک مرد ہے ایک عورت جب اس مرد کا اس عورت سے نکاح ہوگا تو اس مرد کو کہیں گے خاوند اور عورت کو کیا کہیں گے بیوی نکاح نہیں تو اس مرد کو کوئی خاوند کہے گا نہیں اس عورت کو کوئی بیوی کہے گا نہیں تو ان دونوں درمیان جیسے نکاح ہوتا ہے ان میں ایک ربت آتا ہے جوڑ آجاتا ہے اور وہ ربت کیا ہے دونوں میں نکاح نکاح ہے تو وہ مرد خاوند ہے اور وہ عورت کیا ہے بیوی ہے اسی طرح مبتدار خبر میں جوڑ ہے تو مبتدار مبتدار ہے اور خبر خبر اگر جوڑ نہیں تو پھر ان میں ربط بھی نہیں ہے اور وہ جوڑ کیا ہے نسبت حکمیہ ہے تو ان دونوں میں کیا آیا ربط ربط ہے تو ان کو مبتدار خبر کہیں گے ربط نہیں تو مبتدار خبر بھی نہیں یہیوں کہیں ربط ہے تو یہ موضوع اور محمول ہیں ربط نہیں تو یہ موضوع اور محمول بھی نہیں اسی طرح جیسے میں نے مثال ذکر کر دی میاں بیوی نکاح ہے تو میاں بیوی کہلائیں گے نکاح نہیں تو میاں بیوی بھی نہیں تو یہ جو درمیان میں ربط ہے یہ جوڑ ہے اس کا کیا نام ہے نسبت خبریہ یا یوں کہو نسبت حکمیہ دونوں اسی کے نام ہیں ایک نام کیا نسبت خبریہ یا ایک کیا نسبت حکمیہ نسبت حکمیہ تو یہ جو نسبت حکمیہ پر جو چیز دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں جو چیز نسبت حکمیہ پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں رابطہ جیسے میں نے اردو میں مثال دی زید زارب ہے زید زارب ہے یہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ ان دونوں میں جوڑ ہے ربط ہے صرف زید زارب کہو اردو میں تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ بات پوری ہے ہاں جب آخر میں ہے آ گیا یا آخر میں تھا آ گیا زید زارب تھا تو اس تھا نے یا ہے نے بتلا دیا کہ دونوں میں کیا ہے ربط ہے تو یہ ہے اور یہ تھا وغیرہ یہ اس نسبت پر دلالت کرتے ہیں توجہ ہے تو وہ چیز جو اس نسبت پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں یہ معنی ہے وَدَّالُ عَلَى النِّسْبَتِ رَابِطَةً اور وہ چیز جو دلالت کرتی ہے نسبت پر رابطہ تن اس کا نام کیا ہے رابطہ ہے یہ سب اسی یسمہ کے لئے نائی فائل اور مفہول بن رہے ہیں وَيُسَمَّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَوْزُوعًا وَيُسَمَّ الْمَحْكُومُ بِهِ مَحْمُولًا وَيُسَمَّ الْدَّالُ عَلَى النِّسْبَتِ رَابِطَةً عبارت سمجھ میں آرہی ہے تو یہ سب کا اسی پر عطف ہے وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لَهَا هُوَا اور اس کے لئے تحقیق مستعار لیا گیا ہے ہوا کو اس رابطہ کے لئے مستعار لیا گیا ہے کس کو ہوا کو یاد رکھو استعارا یا استعیر کے معنی ہیں عارضی طور پر استعمال کے لئے کوئی چیز لینا جیسے گھروں میں مہمان آ جاتا ہے تو اس ساتھ ہمسائیوں سے برطن لے لیتے ہیں کہ ہمیں برطن دے دیں استعمال کے بعد واپس کر دیں گے یہ ہے عاریت اس کو کیا کہتے ہیں عاریت اور یہ عاریتاً کوئی چیز مانگنا اس کو کہتے ہیں استعارا سین طلب کے لئے آ گیا نا عاریت کو طلب کرنا استعارا کا کیا معنی کسی چیز کو استعمال کے لئے طلب کرنا تو یہاں پر بھی ہوا کے لفظ کو عاریتاً لے لیا گیا کس کے لئے اس رابطہ کے لئے کس کے لئے رابطہ کے لئے یہ شرعہ میں آپ کو بتائیں گے بھئی کہ جو نسبت حکمیہ ہے یہ غیر مستقل ہے توجہ ہے یہ نسبت حکمیہ یہ غیر مستقل ہے لہٰذا جو لفظ اس پر دلالت کرے وہ بھی عدات ہوگا آپ نے شروع کتاب میں پڑھا تھا عدات یاد آیا کہ بھول گئے آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ لفظ موضوع دو قسم پر ہے یہاں مفرد ہوگا یا مرقب مفرد اگر وہ مستقلاً اپنے معنی پر خود یعنی دلالت کر رہا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ عسم ہے اور اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے اور اگر وہ مستقلاً اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا تو وہ عدات ہے یعنی یعنی وہی جو نح میں آپ نے کیا پڑھا تھا اسم فعل اور حرف اسم کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو فعل کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اور حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہ کرے مستقلاً اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے مستقلاً دلالت کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کسی اور کلمے کا محتاج نہیں جیسے میں ایک لفظ بولوں گا وہ اسم ہوگا آپ نے مجھے اس کا معنی بتانا ہے ابتداء ابتداء کا کیا معنی دیکھا میں نے صرف ایک لفظ اسم بولا آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا ابتداء کا کیا معنی ہے شروع کرنا اب میں ایک فیل بولوں گا آپ نے مجھے اس کا معنی بتانا ہے دیکھو زاربہ صرف فیل میں نے بولا آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آگیا کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا وہ محتاج نہیں اسی طرح ابتداء کا لفظ بولا اس سے آپ کو اسم کا معنی سمجھ میں آگیا کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا وہ محتاج نہیں یہ اسی طرح من من حرف ہے من حرف ہے اور اس من کا معنی ہے ابتداء لیکن میں اکیلا من بولتا ہوں کیا آپ کو کسی کو ابتداء کا معنی سمجھ میں آتا ہے اس سے نہیں تو من بھی ابتداء پر دلالت کر رہا ہے لیکن یہ مستقلاً دلالت نہیں کرتا یعنی اکیلہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا یہ محتاج ہے اس کے ساتھ اور کلمیں جوڑو گے تو پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا جیسے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں سیرتو من البیتی الی المسجدی سارا یا سیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا سین کے ساتھ ہے سیرتو میں چلا من البیتی کمرے سے یا گھر سے الی المسجدی کہاں تک مسجد تک دیکھا اب بتائیے یہ چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے بھئی میں نے تو کوئی ابتداء کا ذکر نہیں کیا کیسے پتا چلا آپ کہیں گے آپ نے ذکر کیا ہے مین کہا ہے آپ نے بات سمجھ میں آگئے محلوم ہے مین کا کیا معنی ہے ابتداء لیکن کیا اکیلے مین سے معنی سمجھ میں آرہا تھا ابتداء والا نہیں لیکن جب اس کے ساتھ چلنے کا ذکر ہوا اور جب اس کے ساتھ گھر کا ذکر ہوا اب پتا چلا کہ ابتداء ذکر ہو رہی ہے چلنے کی اور کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے تو اسم اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا اور فیل بھی اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے یعنی خود بخود دلالت کرتا ہے کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے جبکہ حرف جو ہے وہ غیر مستقل ہے یعنی اپنے معنی پر خود اکیلا دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرے لفظ نہیں جڑیں گے اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا یہی تعریف انہوں نے مفرد کی کی تھی کہ مفرد یا اسم ہوگا یا کلیمہ ہوگا یا عدات ہوگا بہت ذہن میں آگئی اس کتاب کے شروع میں انہوں نے کیا تعریف کی تھی کہ مفرد انہوں نے مفرد کی کیا تقسیم کی تھی مفرد یا تو اسم ہوگا یا کلیمہ ہوگا یا عدات جس کو نح میں اسم کہتے ہیں منطق میں بھی اس کو اسم کہتے ہیں جس کو نح میں فیل کہتے ہیں منطق میں اس کو کلیمہ کہتے ہیں اور جس کو نح میں خرف کہتے ہیں منطق میں اس کو عدات کہتے ہیں تو بات چل رہی تھی یہ نسبت حکمیہ کی یہ جو نسبت حکمیہ ہے یہ موضوع اور محمول کے درمیان زیدن قائمن زیدن اور قائمن کے درمیان کیا ہے نسبت حکمیہ ہے یاد رکھو یہ نسبت حکمیہ غیر مستقل ہے یہ کیا ہے کیسے غیر مستقل ہے معنی یہ ہے جب تک موضوع اور محمول نہیں آئیں گے درمیان میں نسبت حکمیہ نہیں آ سکتی دو لفظ آئیں گے تو درمیان میں پھر کیا آئے گی نسبت حکمیہ اکیلی نسبت حکمیہ ہو سکتی ہے دو لفظوں کے بغیر نہیں اکیلی کیا آتی ہی کس کے درمیان ہے دو لفظوں کے درمیان تو یہ محتاج ہوئی محکومن علی کی بھی اور محکومن بہے کی بھی تو نسبت حکمیہ یعنی نسبت خبریہ وہ مستقل ہے یا غیر مستقل غیر مستقل وہ محتاج ہے کس کی محکومن علی کی بھی اور محکومن بہے کی بھی یعنی موضوع کی بھی اور محمول کی بھی یعنی مصند علیہ کی بھی اور مصند کی بھی تو یہ نسبت حکمیہ غیر مستقل ہوئی اور جب یہ غیر مستقل ہے تو اس پر جو لفظ دلالت کرے گا وہ بھی کیا ہونا چاہیے غیر مستقل اور غیر مستقل اسم ہے کلمہ ہے یا عدات ہے اور وہ تو عدات ہے لہٰذا اس نسبت حکمیہ پر جو لفظ دلالت کرے وہ کیا ہے وہ عدات ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عدات ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ملا تو ہوا استعمال کرنے لگے یہ جو ضمیریں ہیں غائب کی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن یہ غائب کی ضمیریں اس کے لئے استعمال کرنے لگے اور یہ غائب کی ضمیریں یہ تو اسم ہیں بھئی ضمیریں ہیں نا یہ کیا ہیں اسم ہیں لیکن کس کی جگہ استعمال کر رہے ہیں عدات کی جگہ تو کہیں گے کہ یہ جو ہوا ہیا وغیرہ کا لفظ مستعار لے لیا اس معنی کے لیے اس کے لیے ہونا تو کیا چاہیے تھا عدات بھئی کیونکہ یہ نسبت حکمیہ کیا ہے غیر مستقل تو اس کے لیے لفظ بھی کونسا ہونا چاہیے غیر مستقل اور وہ کیا ہے عدات ہے لیکن کس کو استعمال کیا ہوا اور ہیا یہ ہوا ہیا وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں زیدن ہوا قائم زیدن ہوا قائم یہ ہوا کس پر دلالت کر رہا ہے نسبت پر منطق میں اس کو رابطہ کہتے ہیں کبھی اس لفظوں میں توجہ سے سنو یہ کبھی رابطہ لفظوں میں ذکر ہوتا ہے کبھی ذکر نہیں رابطہ لفظوں میں ذکر ہے نہیں اب رابطہ کیا ہے لفظوں میں ذکر ہے تو آگے آپ چل کر آپ کو شرعہ میں بتائیں گے کہ اگر قضیہ کے میں رابطہ ذکر ہو تو تین چیزیں ہو گئیں موضوع بھی محمول بھی اور رابطہ بھی تو اس کو سلاسی کہیں گے کیا کہیں گے یوں کہیں گے یہ قضیہ سلاسیہ ہے یہ قضیہ سلاسیہ ہے اور اگر رابطہ کو حضف کر لیں صرف یوں کہیں زیدن قائم ہوا کو کیا کر دیا حضف رابطے کو کبھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی حضف جب رابطہ نہ ہو تو کتنی چیزیں رہ گئیں دو ایک موضوع اور ایک محمول تو اس کو کہیں گے سنائی تصنیہ سے ہے یوں کہیں گے قضیہ سنائیت یہ قضیہ کیا ہے سنائیہ ہے یعنی دو جوز والا ہے اس کے دو جوز ہیں تو قضیہ سلاسیہ بھی ہو سکتا ہے اور سنائیہ بھی سلاسیہ کونسا ہوگا جس میں رابطہ ذکر ہو اور سنائیہ کونسا ہوگا جس میں رابطہ ذکر نہ ہو تو دیکھو زیدن ہوا قائمون زیدن کیا ہے موضوع قائمون کیا ہے محمول اور ہوا کیا ہے رابطہ اور رابطہ انہوں نے بتایا وہ عدات ہے کیا ہوگا رابطہ کیا ہے وہ عدات ہے عدات ہے تو اس کے لئے استعمال کیا کر رہے ہیں ہوا حالانکہ ہوا تو اس کے لئے وضاء نہیں ہوا تو اسم ہے ہوا ضمیر ہے اسم ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ مستعار لیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے یعنی مجازن اس کے لئے ہوا کو اور ہیا وغیرہ کو استعمال کر لیتے ہیں اس کے لئے عربی زبان میں ہمیں کوئی لفظ میلا نہیں اصل میں یہ جو منطق اور فلسفہ ہیں یہ یونان والوں کا علم تھا سمجھ میں آیا ارستو افلاتون سقرات وغیرہ بڑے بڑے فلسفی وہاں گزرے تھے تو پھر مسلمانوں نے اس کو ان علوم کو وہاں سے لیا بادشاہ نے بادشاہوں نے بڑے بڑے علماء مقرر کیے تھے جو ان کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے عربی کی طرف سمجھ میں آیا انہوں نے جب ان علوم کو منتقل کیا عربی کی طرف تو دیکھا کہ کہ بعض جگہ رابطہ ہمیں مل نہیں رہا اس زبان میں رابطے کے لئے لفظ ہے جیسے اردو میں زی زارب ہے دیکھو ہے آرہا یا نہیں آرہا لیکن عربی میں دیکھا تو عربی میں انہیں ایسا لفظ نہیں ملا تو اس کیلئے انہوں نے کیا استعمال کر لیا ہوا اور ہیا کو استعمال کر لیا تفصیل شعرہ میں آ جائے گی آپ کو بتائیں گے کہ جو رابطہ ہے یہ دو قسم پر ہے ایک زمانی ہے یعنی جس میں زمانہ بھی ہوتا ہے اور ایک غیر زمانی ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا رابطہ زمانیاں جو ہے وہ افعال ناقصہ ہیں کانا یا کونو وغیرہ توجہ ہے دیکھو زیدن قائمن کیا ترجمہ زید کے لئے قیام ثابت ہے اور کانا زیدن قائمن کانا زیدن قائمن ترجمہ کرو زید کھڑا تھا دیکھا ماضی والا زمانہ آ گیا تو یہ کانا جو افعال ناقصہ ہیں کانا یا کونو وغیرہ یہ رابطہ زمانیاں ہے اس میں رابطہ بھی ربط بھی دیتے ہیں اور زمانہ بھی ہے ان کے اندر تو ان کو کیا کہتے ہیں رابطہ زمانیاں تو رابطہ زمانیاں کیلئے انہوں نے ان کتابوں کو ترجمہ کیا عربی میں تو وہاں دو طرح کے رابطے تھے کچھ رابطہ زمانیاں تھے اور کچھ رابطہ غیر زمانی رابطہ زمانیاں کیلئے تو افعال ناقصہ ان کو عربی میں مل گئے مسلمان علماء کو انہوں نے استعمال کیے لیکن رابطہ غیر زمانیاں کیلئے ان کو عربی میں کوئی لفظ ملا نہیں تو پھر اس کے لئے انہوں نے ہوا ہیا وغیرہ ضمیروں کو استعمال کر لیا بات سمجھ میں آگئی تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ استعمال کرنا اس کو کہتے ہیں استعارہ استعارہ اصل میں کیا معنی تھا میں نے کیا معنی بیان کیا کسی سے عاریتاً عارضی طور پر کوئی چیز استعمال کے لیے لینا تو یہاں بھی ہوا تو اصل میں ضمیر ہے لیکن اس کو عاریتاً اس معنی کے لیے لے لیا اور استعمال کر لیا تو یہ کیا ہے استعارہ ہے بات سمجھ میں آگئی یعنی مجاز ہے کیا ہے مجاز ہے یہ معنی ہے وَقَدُ اسْتُعِرَ لَهَا هُوَا اور تحقیق اس رابطہ کے لیے مستعار لے لیا گیا ہوا کو ہوا اور اسی طرح اور ضمیروں کو مستعار لے لیا گیا حاصل کلام کیا ہوا کہ یہاں موضوع اور محمول کے درمیان نسبت حکمیہ ہے اور نسبت حکمیہ غیر مستقل اور جب غیر مستقل ہے تو اس پر جو لفظ دلالت کرے وہ بھی کیا ہوگا غیر مستقل اور غیر مستقل کیا ہے عداد تو عداد ہونا چاہیے لیکن یہ تو کیا استعمال کرتے ہیں منطقی ہوا وغیرہ سوال بھئی ہوا کیسے استعمال کرتے ہو وہ تو مستقل ہے اور یہ تو کیا ہے عداد ہونا چاہیے غیر مستقل تو جواب دے دیا کہ بھئی یہ مستعار لیا گیا ہے ہمیں کوئی لفظ عربی میں ملا نہیں تو مستعار لے لیا اس کو عداد کے لیے یہ معنی ہے وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لَهَا ہوا اور تحقیقی سرابطے کے لیے مستعار لے لیا گیا ہوا کو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَشَرْتِيَتٌ تو پھر یہ قضیہ کیا ہے شرط وَإِلَّا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ حرف استثناء نہیں ہے یہ دراصل کس سے مغرقب ہے اِن اور لا سے اَي وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَالِكُ اور اگر ایسا نہ ہو فَشَرْتِيَتٌ تو پھر وہ قضیہ کیا ہے شرط انہوں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ جو ہے قضیہ وہ قول جو صدق اور قضب کا احتمال رکھے پھر اس کے اندر اگر ایک شئے کا ثبوت ہو دوسری شئے کے لیے یا نفی ہو تو وہ قضیہ حملیہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَشَرْتِيَتٌ تو وہ کیا ہے قضیہ ہے شرط معلوم ہوا قضیہ دو قسموں میں بند ہے یا وہ ہمیشہ کیا ہوگا حملیہ حملیہ کب ہوگا جب اس میں ایک شئے کا ثبوت ہو دوسری شئے کے لیے یا ایک شئے کی نفی ہو دوسری اگر وہ حملیہ نہیں تو پھر وہ کیا ہے شرط تو کہتے ہیں وَإِلَّا فَشَرْتِيَتٌ اور اگر ایسا نہ ہو کیا مانا کیا نہ ہو ایک شئے کا ثبوت دوسری کیلئے یا ایک شئے کی نفی دوسری شئے سے نہ ہو فَشَرْتِيَتٌ تو وہ کیا ہے شرطیہ ہے وَيُسَمَّلْ جُزْءُ الْاوَّلُ مُقَدَّمًا وَالثَّانِي تَعْلِيًا اور اس کے پہلے جس کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جس کو تالی کہتے ہیں قضیہ حملیہ کے پہلے جس کو کیا کہتے تھے یہ یوں کو محکومون علیہ کو کیا کہتے تھے موضوع اور دوسرے کو محمود لیکن جبکہ قضیہ شرطیہ میں پہلے جس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جس کو تالی مثلا اِنْ قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ اِنْ قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً اگر سورج طلوع ہے فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو دین موجود ہے تو اِنْ قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً یہ پہلے آیا اس لئے اس کو کہتے ہیں مقدم مقدم کا کیا معنی جس کو مقدم پہلے کیا گیا ہو پہلے لائیا گیا ہو تو پہلے جس مقدم اور تالی تَلَا يَتْلُو تُلُوَّن کا معنی ہے پیچھے آنا ایک چیز کے بعد آنا تو فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ دیکھا اِنْ قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ تو اَنْ نَهَارُ مَوْجُودٌ بعد میں آ رہا ہے پیچھے آ رہا ہے اس لئے اس کو تالی کہتے ہیں تَلَا يَتْلُو تُلُوَّن فَهُوَا تَالِعَةً تالی کا کیا معنی پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا تو پہلے قضیے شرطیہ کے پہلے جس کو کیا کہتے ہیں مقدم اور دوسرے جس کو تالی کہتے ہیں اِنْ قَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً یہ کیا ہے یہ مقدم ہے اور فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ یہ کیا ہے تالی ہے یہ یوں کہو کہ قضیہ شرطیہ کے اندر جو محکوم علیہ ہوتا ہے وہ ہے مقدم اور جو محکوم بھی ہوتا ہے وہ ہے تالی بات سمجھ میں آ رہی ہے قضیہ شرطیہ کے اندر جو محکوم علیہ ہے یعنی جس پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہے مقدم اور جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہے تالی یعنی وہ محکوم بھی ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُسَمَّلْ جُزْءُ الْاوَّلُ مُقَدَّمًا اور اس کے پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں وَسَانِي تَالِعًا اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں حاصل کلام یہ کہ آج ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی اس سے قبل معرف کا بیان ہوا تھا میں نے آپ کو بتلایا کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہیں لہذا معرف کے بیان کے بعد حجت کا بیان چاہیے لیکن حجت کا سمجھنا تصدیقات پر موقوف ہے اس لئے پہلے تصدیقات کا بیان شروع کیا جیسے کہ معرف کا سمجھنا کلیات خمسہ پر موقوف تھا تو اس سے پہلے معرف سے پہلے مصنف نے کلیات خمسہ کا بیان کیا اور تصدیقات میں پھر انہوں نے آپ کو سب سے پہلے قضیہ کے بارے میں بتلایا قضیہ کسے کہتے ہیں قضیہ وہ قول ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو اور اسی کو نحف کے اندر جملہ خبریہ کہتے ہیں یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اور پھر انہوں نے بتلایا تھے کہ قضیہ کے اندر اگر اس میں حکم لگایا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لئے ثابت ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو تو اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں اور پھر یہ دو قسم پر ہے یا یہ مجیبہ ہوگا یا سالبہ اگر ایک چیز کا ثبوت ہے دوسری چیز کے لئے تو اس کو مجیبہ کہیں گے اور اگر ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے تو اس کو سالبہ کہیں گے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے اس کے اندر جو محکوم ان علیہ ہے اس کو موضوع کہتے ہیں کیونکہ اس کو مقرر کیا گیا ہے متعین کیا گیا ہے حکم لگانے کے لئے اور جو محکومن بھی ہی ہے قضیہ حملیہ کے اندر اس کو محمول کہتے ہیں محمول یعنی اس کا حمل کیا گیا ہے یعنی اس کا حکم لگایا گیا ہے موضوع پر اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں محمول اور وہ چیز جو جو نسبت پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں رابطہ اور رابطہ تو غیر مستقل چیز ہے لہٰذا اس پر دلالت کے لئے ادات ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ عربی زبان میں کوئی رابطہ غیر زمانی ان کو نہیں ملا تو انہوں نے اس کے لئے ہوا کو مستعار لے لیا اس کو استعمال کیا تو یہ جو ہوا کو رابطہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ مستعار ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی مجازن اس کو استعمال کیا جاتا ہے حقیقت میں تو یہ اسم ہے لیکن ایک لفظ کو دوسری لفظ کی جگہ استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز بھئی یہ کیا ہے مجاز اور اگر ایسا اور اگر قضیے کی اندر ایک شہ کیلئے دوسری شہ کا ثبوت یا ایک شہ کی دوسری شہ سے نفی نہ ہو تو پھر وہ قضیہ شرطیہ کہلاتا ہے اور قضیہ شرطیہ اس کے دو جز ہوتے ہیں پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں تالی کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام تالی کہتے ہیں